بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی سکس کلاس کی اور لاسٹ لیکٹر تک ہم نے اس کی جون سے فرسٹ فورٹین لیسن ہے حافظان سہت یہاں تک کمپلیٹ سالو کر لیے تھے ان ساری ویڈیوز کا لنک میں نیکے دسکرپشن میں دے دوں گا اب ہم اس کا لیسن نمبر ففٹین جون سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہفاظت کریں اس سبب کے جون سے یہ مشکل الفاظ ہیں پہلا الفاظ ہے مکیم جس کے میننگ ہے رہائشی اس سے نیکسٹ ہے بلا مانس جس کے میننگ ہے شریف نیکسٹ الفاظ ہے لا تعلق جس کے میننگ ہے کوئی واسطہ نہ ہونا نیکسٹ الفاظ ہے ہچکچاہٹ جس کے میننگ ہے شرم اگلا الفاظ ہے درشت جس کے میننگ ہے سکت پہلا الفاظ ہے ممکینا جس کے میننگ ہے ممکین یعنی کہ جو ہو سکتا ہو یہ ہے تو اس کی مشکل الفاظ اب آگے ہے سبق اکلاسہ اس میں آئے گا اس دنیا میں اچھے اور بڑے لوگ رہتے ہیں جماعت میں بھی کچھ بچے شریف اور کچھ شرارتی اور کچھ لا تعلق اور ہموش رہنے والے ہوتے ہیں ہم اپنے مزاج کے مطابق دوست بناتے ہیں ہم اپنا وقت سکول گرد رشتے داروں اور محلے داروں کے ساتھ گزارتے ہیں بعض اوقات بری فطرت کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے واسطہ یعنی کہ ہمارا تعلق پڑ جاتا ہے ایسی صورت حال میں سب سے پہلے اپنے والدین یا ساتذہ کو اگاہ کرنا چاہیے یہاں تک یہ ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی اور بڑے بھی اگر آپ کا واسطہ کسی بڑے لوگ سے پڑ جائے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے والدین یا اپنے استاذ کو بتائیں اپنی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ اجنبی لوگوں سے بات کرنے سے گریز کریں یعنی کہ اپنی حفاظت کے لئے بہتر ہے کہ جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ان سے بات نہ کریں ایسے لوگ اگر کھانے کو کچھ دیں تو مت لیں نہ ہو کوئی تحفہ وصول کریں کوئی لگاتات دیکھیں اور بات کرنے کی کوشش کریں تو والدین سے بات کریں اگر آپ سے کوئی گلتی ہو جائے تو کسی کے ہاتھوں پریشان نہ ہو بلکہ اپنی گلتی کے متعلق والدین کو بتا کر شخص سے جان چھڑائے یعنی کہ اگر آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے اور اگلا بندہ جونٹ صاحب آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو اس سے کے لئے سب سے بہتر حال ہے کہ اپنے والدین یا اپنے استاد کو اس کے بارے میں بتائیں کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہ جائیں کوئی زبردستی کریں تو شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کریں اگر ممکن ہو تو ہیلپ لائن وان فائف یا وان وان ٹو ون پر کال کریں کسی ملازم یا رشتہ دار کے ساتھ کمرے میں مت جائیں ان باتوں پر عمل یہاں پر آئین بھی آئے گا ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں یہ تھا اس سبب کا کلاسہ اب آگے ہے اس سبب کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے اس سبب کے ریڈنگ نہیں کی لیکن اس میں جونٹ سے الفاظ مشکل استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی نکال لیتے ہیں پہلا الفاظ ہے مقیم جس کے مننگ ہے رخائشی نیکسٹ الفاظ ہے بلے مانس اس کے مننگ آئیں گے شریف نیکسٹ الفاظ ہے مزاج جس کے مننگ ہے عادت اگلا الفاظ ہے پور لطف جس کے معنی ہے مزیدار نیکسٹ الفاظ ہے دروشت لہجہ یعنی کے برا لہجہ سخت لہجہ اگلا الفاظ ہے اجنبی جس کے مننگ ہے ناواقف گریز کرنا پرہیز کرنا نیکسٹ الفاظ ہے ناغوار جس کے مننگ ہے برا آخر الفاظ ہے سلائن کا جواز جس کے مننگ ہے صحیح یا دروشت ہونا نیکسٹ الفاظ ہے ناجائز جس کے مننگ ہے گلت ویران جگہ خالی جگہ نیکسٹ الفاظ ہے ہیلپ لائن اس کے مننگ ہے امدادی نمبر پچکچاہٹ اس کے مننگ ہے شرم واسطہ جس کے مننگ آئیں گے تعلق موضوع اس کے معنی ہے مناسب لا تعلق اس کے معنی ہے کوئی واسطہ نہ ہونا بیزاری جس کے مننگ ہے نرازگی اور اس لائن کا آخری الفاظ ہے اگاہ اس کے معنی ہے واقف اس سے نیکسٹ ہے لگاتار جس کے مننگ ہے مسلسل ججک شرم یا پریشانی نیکسٹ الفاظ ہے مد نظر رکھنا پیش نظر رکھنا گبراہٹ اس کے مننگ ہے بچینی لاسٹ الفاظ ہے ممکنہ جس کے معنی ہے ممکن یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اب آگے ہے اس سبقی مشک اس کی مشکہ کا پہلا سوال ہے سوالات کے مقتصر جواب دیں سوال ہے جماعت میں کس کس قسم کے بچے ہوتے ہیں اس کا جواب آئے گا جماعت میں کچھ بچے شرارتی کچھ لراکہ کچھ بھلے مانس اور بعض لا تعلق یا خموش رہنے والے ہوتے ہیں اگلا سوال ہے ہم مزاج کا کیا مطلب ہے اس کا جواب آئے گا ہم مزاج کا مطلب ہے ایک جیسی عادتوں والے انسان یہ ہے اس کا جواب اس سے نیکسٹ ہے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں اس کا جواب آئے گا ہمیں چاہیے کہ اجنبی لوگوں سے بات نہ کریں اجنبی لوگوں سے کھانے کی کوئی چیز نہ لیں کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہ جائیں یہ ہے اس کا جواب اگلا سوال ہے کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراں کس کو اگاہ کرنا چاہیے اس کا جواب آئے گا کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراں اپنے والدین یا ساتھا کو اگاہ کرنا چاہیے یہ تھا اس کا جواب اگلا سوال ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی ہلپ لائن کا نمبر کیا ہے اس کا جواب آئے گا چائل پروٹیکشن بیورو کی ہلپ لائن کا نمبر ون ون ٹو ون ہے یہ ہے اس کا جواب اب کوئسٹن نمبر ٹو ہے سوالات کے تفصیلی جواب دیں کہ یہ جو ان سے سوال دئے گئے ہیں ان کے تفصیل سے جواب دینے ہیں علیف والے ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کا جواب آئے گا اجنبی لوگوں سے بچ کر رہے ہیں جن کو آپ بالکل نہیں جانتے ان کی مدد کرنے یا ان سے باتیں کرنے سے گریز کریں ہو سکتا ہے ان میں بڑے لوگ بھی ہوں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں اگر کوئی آجنبی آپ کو خانے کچھ دینا چاہے تو بالکل نہ لے اگر مجبوری میں کچھ لے بھی لیں تو خانہ ضروری نہیں ہے یہ ہے اس کا جواب اگلا سوال ہے بے والا آپ کی خطا کو جواز بنا کر کوئی آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب آئے گا اگر آپ سے کوئی خطا یعنی کہ کوئی گلتی سرزد ہو جائے اور کوئی دوسرا اس کا جواز بنا کر آپ کو پریشان کرے یا اس کی بنا پر وہ اپنی کوئی نجائز بات میں ہونا چاہے یعنی کہ اگر آپ سے کوئی گلتی ہوگی ہے کوئی آپ کو ٹارچر کر رہا ہے یعنی کہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس کی دونس میں نہ آئے اور اپنی مشکل کے بارے میں فورن اپنے والدین یا ساتھتہ اکرام کو اگاہ کریں یہ ہے اس کا جواب اب آگے ہے کوئیسٹن نمبر تری سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کرجئے کن میں سے جونسا درست جواب ہے اس کا بتانا ہے ہم نے علیف والا ہے ہم اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں گرد، سکول، دوست یا محولے اس کا جواب آئے گا دوست بے والا ہے ہر شخص اپنے روئیے اور مزاج میں ہوتا ہے دوسروں جیسا دوسروں سے مختلف ایک جیسا اچھا اس کا جواب آئے گا دوسروں سے مختلف جیم والا ہے برے لوگ کام لیتے ہیں اس کا جواب آئے گا برائی سے اگر کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پولیس ہیلپ لائن یہ ہم نے پڑا تھا وان فائف پہ آگے لاسٹ والا ہے کسی آجنبی کی جانب سے قبول مت کریں کوئی چیز یا چاکلیٹ کتاب، پھل یا توفہ اس کا جواب آئے گا توفہ یہ ہے اس کا انصر اب آگے ہے کوئسٹن نمبر فور درد زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں کہ یہ جون سے الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کے اپنے جملے بنانے ہیں پہلا الفاظ ہے بنجر جس کا جملہ ہے بارش نہ ہونے سے زمین بنجر ہو گئی اگلی الفاظ ہے شان و شوکت اس کا جملہ ہے اکبر بادشاہ کی بہت شان و شوکت تھی اگلی الفاظ ہے تاریخی جس کا جملہ ہے لہور ایک تاریخی شہر ہے مشہور جس کا جملہ ہے گا کرکٹ ایک مشہور خیل ہے نیکسٹ الفاظ ہے شائر مشرق جملہ ہے گا علامہ محمد اقبال شائر مشرق ہے ترقی یافتہ جس کا جملہ ہے گا چینی ایک ترقی یافتہ قوم ہے الاسل الفاظ ہے گا زر مبادلہ جملہ ہے پاکستان زری پیداوار سے زر مبادلہ کما سکتا ہے یہ ہے اس کا جواب اب اس سے نیکسٹ کوئسٹن نمبر فائیف ہے اس سبق سے آپ نے کیا سکھا اس کے متعلق اپنے دوستوں سے بات چیت کریں جس کا جواب آئے گا میں میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق دوست بنانے چاہیے فرحان یعنی کہ دوستوں سے بات کرنی ہے اگر فرحان کہتا ہے میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ہمیں اجنبی کی کوئی بات نہیں سنینی چاہیے اور نہ ہی اس سے کوئی تفاق قبول کرنا چاہیے جمیل میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ اگر کوئی چھوے تو اسے سختی سے منع کرنا چاہیے امجد میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ایک گار کے ملوازم یا کسی رشتہ دار کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا چاہیے کسی کے ساتھ ویوران جگہ پر نہیں جانا چاہیے یہ ہے اس کا جواب آپ آگے ہے کوئسٹن نمبر سیکس اس سبق کو بار بار پڑھئے تاکہ اس میں بتائے گئی باتیں آپ کو اچھی طرح ذہنشین ہو جائیں اور آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں یہ کوئسٹن جو ان سے عملی کام ہے یہ والا پڑھنے والا اب آگے کوئسٹن نمبر سیمن ہے مندرجہ زہل عبارتوں میں رابطہ کی علامت کا دروست استعمال کریں یہ جو ان سے عبارت دی ہوئی ہے اس میں رابطہ کی علامت کا استعمال کرنا ہے تو پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ رابطہ کی علامت ہے کیا تو اس میں رابطہ یا وقف لازم یہ رابطہ کی علامت ہے علامت رابطہ وقفے کی نسبہ زیادہ اٹھہراؤں کے لئے استعمال ہوتی ہے جنہیں کہ اگر ہم نے وقفہ لینا ہو اس کی نسبہ کا زیادہ رکھنا ہو تو اس کے لئے یہ علامت استعمال ہوتی ہے اگر وقفہ لینا ہو تو پھر اس طرح کا قومہ آتا ہے لیکن ٹھہراؤ کرنا ہو وقفے سے زیادہ تو اس طرح کا کالن آتا ہے اس سے عردو عبارت لکھتے ہیں وقت طریف، مسال، پہرست، مکولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے سے پہلے یا ڈرامو وغیرہ میں مقالموں سے پہلے استعمال کی جاتا ہے کسی بھی چیز کی طریف بیان کرنے سے پہلے مثلا جمہوریت پھر ہم رکے ہیں جمہوریت کیا ہے وہ بتانے لے گئے ہیں وہ طرز حکومت ہے جس میں وہ ساری لائیں لکھ رہیں گے لیکن مطلب یہ ہے مطلب یہ کہ ہم نے کوئی چیز بیان کرنے ہے کوئی طریف، کوئی کہاوت اس کے لئے اس طرح کا عرام استعمال کی جاتی ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں اس کانسر اس کا جواب آئے گا پاکستان کے چاند بڑے شہر ہمہ، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد فضائی علودگی سے بڑی طرح متاثر ہیں اسی طرح دوسرا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کی جونسی بات ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں اور اسے ٹھراؤ کے لئے یہ علام استعمال کی گئی ہے یہ ہے آنسر کوئیسٹن نمبر سیمن کا اب آگے ہے کوئیسٹن نمبر ایڈ مدرجہ زہل الفاظ کے متشابہ الفاظ لکھیں یہ جونسی الفاظ دیئے ہیں ان کے متشابہ الفاظ لکھنے ہیں تو متشابہ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ لکھنے میں جونسی ان کی الفاظ ہے یعنی کہ ان کی املاع جونسی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے لیکن پڑھنے کے لحاظ سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں ابھی ہم یہ متشابہ الفاظ کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا الفاظ ہے آلہ اس کا متشابہ الفاظ وہ بھی آئے گا آلہ دیکھیں لکھنے میں فرق ہے لیکن بولنے میں ایک جیسے ہیں ان الفاظ کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں باز تو یہ بھی ہے باز پیر پیر اگلا الفاظ ہے بہرا تو یہ بہرا ارز ارز اگلا الفاظ علم تو یہ بھی علم یہ ہے آنسر کوئسٹن نمبر ایٹ کا اب آگے ہے کوئسٹن نمبر نائن اوپر دیئے گے متشابہ الفاظ کے جملے بنائیں یہ کوئسٹن نمبر ایٹ جون سے یہ متشابہ الفاظ دیئوں میں ہیں ان کے اب ہم نے جملے بنانے ہیں تو یہ متشابہ الفاظ ہے ان کے جملے بنائیں گے پہلا متشابہ الفاظ ہے اعلیٰ جملہ اے گا اکرام نے امتحان میں اعلیٰ کارگردگی کا امظاہرہ کیا باز اس کا جملہ اے گا بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا چاہیے اگلا متشابہ الفاظ پیر آج پیر ہے یعنی کہ سنوار ہے بہرہ راوی بہرہ ہے اگلا متشابہ الفاظ ارض اس کا جملہ ہے فواد نے حیج ماسٹر صاحب سے چھٹی کی ارض کی اور لاست متشابہ الفاظ ہے علم اس کا جملہ ہے علم ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے یعنی کہ جنڈا جنڈا ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے یہ ہے آنسر کویسٹن نمبر نائن کا اب آگے ہے کویسٹن نمبر ٹین اس سببہ کا خلاسہ تحریر کریں جونسہ خلاسہ ہے وہ ہم نے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں کر لیا ہوئے وہی اس کا آنسر ہے اور یہاں پہ ہم نے چیپٹر نمبر فیپٹین جونسہ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوئے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر سکسٹین کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ